ہیلو بائیز ویلکم دو پاکستانی ریال ایکشن تو کیسے ہیں آپ سب بڑیاں ہوں گے مذہبے ہوں گے خوش ہوں گے اب آپ ہوں گے میں رہنام دمدہ سے آج کی ویڈو کا ٹائٹل ہے ترکی کے لوگوں کی جان بچانے کے لیے اس میلے نے دی اتنی بڑی قربانی کے سن کر یہ موڈی بھی رہ گئے دنگ مطلب بھارت کے رسکویر جو تھے وہ ترکی سے واپس آ چکے انڈین آرمی کے بھی تو ان سے موڈی جی کل ملے اور ان کو اپریشیٹ کیا 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 ہوا ہے جانیں گے اس ویڈیو کے اندر اور کہا جائے کافی زیادہ اس ویڈیو کا ہمیں بولا جا رہا ہے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں باقی باتیں کریں گے بعد مکانڈون کرتے ہیں دیڈون جب میں راؤنڈ لے رہا تھا تو ایک پیشن کا ریلیٹیو وہ دیکھ کے سمجھ گیا کہ میں یہاں کا کبانڈگ آف سر ہوں نے اس نے سٹوری سنا ہے نے میرے ہاتھ پکڑے آنکھوں سے لگا ہے اور چھومہ تو میں نے میں بھی جھگیا تو اس نے کہا آپ سمجھ سکتے ہیں یہ کا مطلب کیا ہے میں نے کہا آپ مجھے عزت دے رہے تو کٹے ہیں نہیں آپ میرے پیتا سماان ہے اوہ تو میں کافی گدگد ہو گیا پا اس کے آدو بولتا ہے سر میں اس کنٹری کی ینگ جنریشن ہوں اور میں آپ کو اشوست کرتا ہوں کہ آنے والی جنریشن یاد رکھیں گی کہ آپ کے دیشنے ہماری دیش کے لئے کیا ہے مہلا کہہ رہی ہے کہ میرے لئے سب سے پہلے اللہ ہے اور آج کے دیٹ میں ہمارے لئے سیکنڈ نمبر پہ آپ یہ جو ڈاک سکوڑ تھا آپ کے ساتھ یہ اتنی ٹھن نہیں ہے وہاں ان کو اتنی ٹھن میں جانا تھا ان سب کی ہیلت کیسی رہی یہاں سے وہاں پہ بھی ہماری ڈاک کی طبیعت بہت اچھا بلکل اچھا کام کیا انہوں نے اور ابھی بھی اچھی ہے بڑی ایسا ہم نے سب سے پہلے ڈاک جولی کو ربلز کی طرف چھوڑا جولی نے ربلز کی طرف دیکھ کر باہر کر کے لائی ویکٹم ہونے کا انڈیکیسن دیا اس کے بعد میں پھر ہم نے رومیو کو اس کے کنفرمیشن کے لئے چھوڑا اور رومیو نے پھر سے پار کر کے اس کو وہاں لائی ویکٹم ہونے کا کنفرمیشن دیا مطلب کنفرمیشن دیتے تھے اس طرح ڈاک چھوٹی بچیوں کو ربلز سے اسی گھنٹے اور ایک سو چار گھنٹے کے بعد ارتویک کے نکالا ان کو زندہ ایک سو چار گھنٹے بعد ایک سو چار گھنٹے بعد ایک سو چار گھنٹے لوگوں نے تالیاں تو بہت سنی جب ائرپورٹ سے ہم اپنے جہاج کی طرف بڑھ رہے تھے پر کسی نے وہاں جو لوگ رو رہے تھے کرا کرا کے وہ شاید آئی تنگ ان کی لئے رو رہے تھے پتہ نہیں ہوگا کہ کتنے لوگ رو رہے تھے جب ہندی ستاری بول رہے تھے کہ جب وہاں سے نکل رہے تھے کیا بھرنگا لے کر ہم جہاں بھی پہنٹے ہیں وہاں ایک آشواسن مل جاتا ہے اب بھارت کی امیں آ چھوکی ہے اس لئے آج دنیا بھر میں بھارت کے پرتی ایک سدھاں بہتر گھنٹے سے زیادہ وہ مل بے میں دبی ہوئی تھی پیشنٹ جب آئی تھی وہ سٹریچر میں آئی تھی اور جب وہ ہسپٹل سے گئی ہے تو وہ اپنے پیروں میں چل کے گئی تھی اور جاتے ٹائم اس کے آنکھوں میں آنسو تھے ہمیں دھنیواد کرتے ہوئے اور اس نے بھگوان کے اکولیند بولا اور بولا کی جتنا دھنیواد میں ان کا کرتی ہوں میں اتنا ہی دھنیواد آپ کا کر رہی ہوں بھارتی بھائیو سینہ کا گلوپ ماسٹر جنبی ساں اترتا ہے لوگوں میں ایک الگ سا اتسا پیدا ہو جاتا ہے انہیں لگتا ہے کہ بھارت ان کی مدد کرنے آگیا چھوی بھارت کی آج کی دیٹ میں دوسرے دیشوں میں ہے کہ کہیں بھی کچھ بھی ہوگا تو بھارت جتنی ہو سکے گا ضرور مدد کرے گا اور کسی اور سے زیادہ ہی کرے گا بھارت نے اپنے کام کرموں سے یہ سکر بھی کہ ہمیں بسودھے گھٹمکم کی سیدھتی ہے دیش کوئی بھی ہو اگر بات مانو تا کی ہے مانوی سنبیدنا کی ہے تو بھارت مانو ہیت کو ہی سرو پری رکھتا ہے یہ جو آپریشن کرنے کے لئے آئے ہوئے الگ الگ ٹیم میں تھی ان کی کچھ جرورت پڑ گئی تو وہ بھی ایک دوسرے کو مدد کرتے تھے کہ کیا تھا ایسا کوئی انوبھو ہے ایک کپریشن سائٹ میں ہمیں ترکی کی ٹیم جو تھی اس کے ساتھ کام کرنے کا لگاتار محکا میں تھا اور لگ بر بہتر گھنٹے تاک اس سائٹ پہ ہم کام کرتے رہی ساتھ کہ ہم لوگ جب کام کر رہے تھے تو اپنی ٹیکنیکس کو ایڈاپ کرتے ہوئے بریچنگ کر کے کم سے کم ربل کو ہٹا کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن جو لوکل آرمی یونٹ سنکی تھی وہ زیادہ تر ہیوی مشینری کا استعمال کرتے اس لوڈ کو ہٹانا چاہ رہے تھے تو لاسٹ میں پھر یہ ہی ہوا کہ انہوں نے ہم لوگوں کو بوری طرح سے بولا کہ آپ اس کو کیجئے ہم دیکھ رہے ہیں وہ اتنے پروفیشنل نہیں تھی جتنے بھارت تھی آپریشن دوست مانوطہ کے پرتی بھارت کے سمرپاں اور سنکٹ میں فزے دیشوں کی مدد کے لیے تدکال کھڑے ہونے کے ہمارے کمیٹمنٹ کو بھی درشاہ ساتھ بھارت کھڑا ہوئے سب سے ساتھ پچھے بچوں کو چھوڑ کے چلی گئے آپ بچوں کو بچوں کو پھنا ہوئے بہت بڑی دیش کے لیے پہلی بار گئے ہوں آپ پہ سر کہی ہوگا تو پاسپورٹ بھی پہلی بار بڑا ہوگا آپ سبھی پر کہتے ہیں پاسپورٹ بھی پاسپورٹ بھی پہلی بار بڑا ہوگا دیش کو بہت گرب ہے ساتھیوں ہماری سانسکریتی نے ہمیں بسودھے کٹمکم کی سیکھ دی ہے اور یہ منتر جس سوک سلوک سے نکلے ہیں وہ بہت ہی پریرک ہے ایم نیجہ پروبیتی گھنہ لگو چیت سان ادھار چریتہ نام تو بسودھے کٹمکم ارثات بڑے ردے والے لوگ اپنے پرائے کی گھڑنا نہیں کرتے ادھار چریتر وانوں کے لیے پوری پرتبھی ہی اپنا پریوار کو یعنی وہ جیو ماتر کو اپنا مان کر ان کی سیوہ کرتے ہیں ساتھیوں ترکیے ہو یا پھر سیریہ ہو پوری ٹیم نے انہی بھارتی سانسکاروں کا ایک پرکار سے پرگٹی کرن کیا ہے ہم پورے بیشو کو ایک پریوار مانتے ہیں ایسے میں پریوار کے کسی بھی صدسے پر اگر کوئی سنکٹ آئے تو بھارت کا دھرمہ ہے بھارت کا کرتبہ ہیں اس کی مدد کے لیے تیجی سے آگے بڑھنا اسے کے ساتھوں یار ویڈیو خاتم یار بھائی بہت اچھی باتیں کی ہیں اس میں میں سٹوریوں سنکے میں نے ہوش اڑ گئے بھائی وہ کہتے ہیں ہم گاڈ اللہ کے بات مطلب آپ کو ہم دوسرا درجہ دیتے ہیں سب سے بڑا کہ آپ نے ہماری بڑی بڑی مدد کی ہے اور ایک وہ بھائی چومہ مطلب ہاتھ اس طرح پکڑ کے انہوں نے چومہ آپ سے کہا میں انہوں نے مطلب ایسے ہی انہوں نے اپنی چیزیں مطلب اپنی شہر کیا کہ بھائی ہمارے خود رونگٹے کڑے ہو گئے جس طرح وہ بتایا ایک لیڈی دو بچوں کو چھوڑ کر گئے دیکھو چھوٹے بچے ہوں اور ان کو چھوڑ کر گئے دوسروں لوگوں کی مدد کیلئے کیلئے ڈوگ سکوارڈ کا آیا مطلب کس طرح وہ کنفرم کرتے تھے ڈوگ باہت کے تھے تو وہ بندے بھار چاہتے تھے تو بھارت طریقے سے اگر آج جاتے تو انہوں نے آخر پہ بولا بھائی تم بھی سب بھارے لیوز کا کام نہیں ہے اس میں بڑی بات کیا ہو سکتی اگر دیکھا جائے کہ دوسرے دیش آج اتنی تعریفی کار رہے ایمبیسیاں بھاردی ہیں انڈین لوگ مدد کر رہے ہمیں سکھاتی ہے کہ بڑے دل والے لوگ جوتے وہ پوری مطلب دنیا کو پریوار مانتے ہیں اور جب ہیلپ آتی ہے تو ہمارے کرتا ہے بھارت کا کہ ہم ہیلپ کریں ہیلپ کریں اور ایک آرمی آفیسر بول رہا تھا کہتا ہے لوگوں نے تو تاڑی بجاتے ہوئی دیکھی لیکن لوگوں کو روتے ہوئی نہیں دیکھا جو لوگ رو رہے تھے ہم جب آرے ان کے جانے پہلے رو رہے تھے ہم جب ہیلپ اندوستان نے اور وہ بولا بھارتی سینوں کے بھارتی جوانوں نے کیا کیا ادھر کیا وہ آپ کے سامنے اور یار واقعی پراؤڈ تو آپ لوگوں کو ان پر صحیح بلکل پراؤڈ ہوا گا گائز ابھی مجھے سپیشلی ان سے بلے مجھے بہت اچھی لگتی ہے اپنے جو ہیروز ہوتے ہیں ان سے ہمیشہ بلتے ہیں بلکل آپ کا اس کا کہنا اپنے کامرس سیکشن میں دیں تیری ویڈو قتم کرتے ہیں ہم نے بہت زیادہ کار رکھنا پیار پائے